چانل سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن لبائیں 56 سال میں پہلی بار سینہ کی بجٹ میں آئی کمی منموہن سرکار کی تلنا میں آدھونی کرن کا بجٹ 5% کھٹا بھارت میں سینکوں کو خود کے وردی خریدنی پڑ رہی ہے اب سینہ کو لے کر چوکانے والی بات سامنے آئی ہے سنسدی سمتی نے اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے رکشہ خرچ پر چنتا جتائی ہے ساتھ ہی اس بات کا بھی کھلاسہ کیا ہے کہ بھارت کا رکشہ خرچ اس سال جی ڈی پی کا محض 1.56 فیصد رہ گیا ہے یہ خرچ سال 1962 میں چین کے ساتھ ہوئے یدھ کے بعد سے 56 سال میں یہ سب سے کم ہے تراصل بی جی پی سینئر نیتا اور سانسد مرلی منوحر جوشی کی ایک سنسدی سمیتی نے بدوار قدیش کی سینی تیاریوں پر ادھیاین کے بعد رکشہ بجٹ پر چنتا ویکتی ہے سمیتی نے چنتا جتاتے ہوئے کہا کہ ساڑھے سات ہزار کلومیٹر کے سمدر تٹ اور پندرہ ہزار کلومیٹر کی زمینی سرحدوں والے وشال دیش کے لیے یہ بجٹ بہت کم ہے یہ ستی تب ہے جب دو موڑچوں پر ایک ساتھ جنگ کی سمبھاونہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا اسی بیچ رکشہ راجر منتری سبحاش بھامرے نے لوگ سبا کو بتایا کہ چین کا رکشہ بجٹ بھارت سے تین گناہ ہے یہی نہیں سینہ بلوں کے آدھونی کرن کا بجٹ منموحن سرکار کے مقابلے 5 پرتیشت گھٹ گیا ہے سنسدی سمیتی کے انصار 2013-14 میں رکشہ بجٹ میں سینہ خرید کے لیے 49 پرتیشت پرویزن تھا سال 2017 یہ 33 پرتیشت اور 2019 34 پرتیشت رہا سمیتی نے کہا کہ کم پرویزن کی وجہ سے لانگ ٹرم پلاننگ کی خرید میں کٹوٹی چنتا جنگ ہو سکتی ہے کہ اندر کے خرچ کے حساب سے دیکھا جائے تو سال 2014 میں یہ 13.15 پرتیشت تھا جو اگلے سال 2017-18 میں کھٹ کر 12 پرتیشت 20 پرتیشت پر آ گیا جی ڈی پی کے حساب کے رکشہ خرچ پچھلے چار میں 2.6 پرتیشت سے 1.56 پرتیشت کے بیچ رہا ہے دیش کی سب سے لمبی ایلیویٹڈ روڈ میں بھرا پانی کیا سی ایم یوگی نے اپچناو کے چلتے جل بازی میں کٹا فیتا پچھلے دنوں پی ایم موڈی اور سی ایم یوگی نے کازیاباد میں دیش کی سب سے لمبی ایلیویٹڈ روڈ کا ادھاٹن کیا تھا یہ ایلیویٹڈ روڈ 10 کلومیٹر لمبا ہے مگر دلی انسی آر میں ہوئی زوردار پارش کے چلتے ایلیویٹڈ روڈ تالاب میں ودل گئی راجنگر سے دلی یوپی گیٹ کے لیے بنایا گئے اس فلائی اوور پر جل بھراو کے بعد لمبا جام لگ گیا یوپی گیٹ کے پاس انڈر پاس میں پانی بھرنے کی وجہ سے بھی لوگ فسے نظر آئے تالاب یوپی کے مکہ منتری یوگی آدھتینات نے کازیاباد میں دیش کی سب سے لمبی ایلیویٹڈ روڈ کا ادھاٹن کیا تھا اس روڈ کی شروعات 1470 کروڑ کی لاغت سے 2014 میں ہوئی تھی سرکار نے کہرانہ اور نورپور میں ہوئے اپچناوں میں پرچار کے چلتے اس کا ادھاٹن کیا تھا فلائی اوور کو حالات دیکھتے ہوئے صاف نظر آ رہا ہے کہ اسے جلدبازی میں بنایا گیا تھا گور طلب ہے کہ یہ دیش کی سب سے لمبی ایلیویٹڈ روڈ ہے چندگر اور بینگلورو شہر میں بنی ایلیویٹڈ روڈ کی لمبائی بھی گازیاباد سے کم ہے اس کی لمبائی 1030 کلومیٹر ہے اس کے نرمان پر 1248 کروڑ کی لاغت آئی ہے اس روڈ کا فائدہ میرٹ حردوار اور دہرادون کی طرف کی سمسیہ بھی کافی حد تک ختم ہو جائے گی ڈلی میں بھوک مری سے تین ماسوموں کی موت کانگریس نیتا بولے آٹھ دن سے بچیاں روٹی کو ترس رہی تھی اور سرکارے ریالیوں میں مست تھی دیش کی رازدھانی ڈلی سے دل کو جھبجور دینے والی خبر سامنے آئی ہے پوروی ڈلی کے منڈاولی علاقے میں ایک ہی پریوار کی تین ماسوم بچیوں کی پوس موٹم ریپورٹ سے ہوا ہے مرتکوں کی پہچان شکھا مانسی اور پارول کے روپ میں ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ منگلوار دن میں ماں تینوں بچیوں کو بے ہوشی کی حالت ملے کر لبی ایس اسپتال پہنچی تھی وہاں ڈاکٹروں نے تینوں کو مرت خوشت کر دیا جس کے بعد اس ماملے کی سوچنا پولس کو دی گئی موقع پر پہنچی پولس نے تینوں بچیوں کی شو کو کبزے میں لے کر پوس موٹم کے لیے بھیجا پوس موٹم ریپورٹ میں اس بات کی پشٹی کی گئی ہے کہ تینوں بچیوں کی موت بھوک مری سے ہوئی ہے حالانکہ ابھی یہ پتہ نہیں چل سکا ہے کہ یہ تینوں کتنے دن سے بھوکی تھی پولس کے مطابق مول روپ سے پشن بنگال کی رہنے والی شکھا اپنی تین بچیوں اور پتی بھوکام دھوننے کی بات کر گھر سے نکلا تھا اس گھٹنا کو لے کر کانگریس پروکتہ رندیپ سورجیوالا نے دکھ ظاہر کرتے ہوئے ڈلی کی آپ اور کیندر کی موڈی سرکار پر حملہ بولا ہے انہوں نے کہا کہ اہنکاری سرکارے آروپ پرتیارو پرالیو سمارو اور ودیش یادراؤں میں مد مست ہے اور ماسوم بچیوں نے بھوک مری سے دم ٹھوٹ دیا گوار طلب ہے کہ یہ ڈلی موڈی منیش سرکار سرکار بھلے ہی لوگوں کے گھر پر راشن پہنچ آنے کا دعویٰ کر رہی ہو لیکن بھوک سے ہوئی ان بچیوں کی موت نے آپ سرکار کے دعو پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے پاکستان کے جنت نے چناؤ میں چرم پنتی حافظ سائد کو نکار دیا لیکن ہم اب بھی دھرم کے نام پر ووٹ کرتے ہیں پاکستان میں ہوئے عام چناؤ میں چرم پنتی حافظ سائد کی پارٹی اللہ اکبر طریق کو پاکستان کی عوام نے پوری طرح سے نکار دیا ہے چناؤ میں حافظ کی پارٹی ایک بھی سیٹ پر بڑت نہیں بنا پائی ہے حافظ کے بیٹے اور دامات کو بھی چناؤ میں کراری شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان میں چرم بنتی حافظ سید کی اسحار پر بھارت کے ورش پترکار راجدیب سردیسائی نے ٹپ نکی اب تک حافظ کی پارٹی سونی پر ہے حافظ کی ہار پر راجدیب نے جہاں پاکستان کے مددات آؤ کی تاریف کی وہی بھارت میں دھرم کے نام پر ووٹ کرنے والے مددات آؤ کے لیکن پاکستان کی جنت نے ان چناہوں میں بنے مطاد کار کا پر یوگ کر دیا بی جی پی امیلے کی ہندو وں سے پچ بچے پیدا کرنے کی اپیل الکہ بولی ہندو بیٹیوں سے ریپ کرنے والے ہندو کو زیادہ بچے پیدا کرنے کی سلہ دے رہے ہے اپنے ویوادت اور بیٹو کے بیانوں سے سرکھی بٹورنے والی بی جی پی ویدھائی سریندر سنگھ نے ہندو سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا کہ ہندو کی آبادی میں اجرافہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے ضروری ہے ہندو کم سے کم پاچ بچے پیدا کرے دیش میں ہندو کو خطرے میں بتاتے ہوئے سریندر سنگھ کہا ہر مہند کی اچھا ہے ہندو یوگل کم سے کم پاچ بچے پیدا کرے تو بھات ی طاقت بنی رہے گی ہندو ستان میں ہندو بنا رہے گا بی جی ساتھ کھلوار کرتے ہے اور باقی ہندو کو مہنگائی کے دور میں زیادہ بچے پیدا کرنی کی سلحہ دیتے ہے الکانی ٹویٹر کے ذریعے کہا بھائیو بہنو مطر یہ کن کے ہاتھو دیش سوپ دیا ہے ہم نے خود بھگوان رام ہی بچ ایسے تشتوں سے بتا دے کہ سورندر سنگھ اتر پردیش کے بھلیا جلے کی بیریا سیٹ سے وی جی پی کی رتھائک ہے اور اکثر اپنے بیانوں کو لے کر چرچہ میں رہتے ہے اس پہلے انہوں نے راہل گاندی کی سنصد میں آخ ماننے پر ٹپنی کرتے ہوئے کہا تھا کہ راہل گاندی آخ ماننے کے لیے ہفتے میں تین بار لے جاتے ہے ان کی اصلی جیون آخ ماننا راجنی تک جیون صرف ماتر دکھاوا ہے مائن دنیوز روم کی ریپورٹ امید کرتے ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ اپنا کچھ فیڈبیک یا سجیشن دینا چاہتے ہے تو نیچے کمن سیکشن میں کمن لکھ کر دے سکتے ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل مائن دنیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے ویڈیوز کے بارے میں سب سے پہلے پتا چل سکے دیش دنیا کی سنسنکیز اور مزدار خبروں کے لیے دیکھتے رہے مائن دنیوز نمشکر